موسیقی اسلام علیکم پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد چیخ آج کے جرم انجام میں ہم ایک ذکر کریں گے جو پچھلے دنوں میڈیا پر بہت سی خبریں وائرل ہوتی رہیں ایک ہوتل پر آرگنائز کرائم یونٹ ڈیفینس کا عملہ جو ہے چھاپا مارتا ہے وہاں پہ کسی ملزم کو گرفتار کرنا تھا لیکن وہاں کے عملے کو اتنا بیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ایک نوجوان اتنا شدید زخمی ہوتا ہے کہ اس کی ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے وہ ایک مقامی ہوسپیٹل میں زیر علاج بھی رہتا ہے اس کو اپریٹ کیا جاتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے اطلاعات یہ ملتی ہیں کہ وہ شخص وہ نوجوان عمر بھر کے لیے معذور ہو چکا ہے شاید راکٹرز اس کی کوشش کریں اس پہ محنت کریں علاج مال جا اس کا اچھا ہو تو وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے ارگنائز کرائم یونٹ ڈیفینس کا عملہ جب ریڈ کرتا ہے تو ان کو وہاں پہ مطلقہ یا جو ان کو مطلوب ملزن تھا وہ نہیں ملتا پھر اس کے بعد عملے کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے یہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا اس کو چھت سے گرایا گیا یا وہ خود چھت سے چھلانگ لگاتا ہے اور ایسی کون سی وجہ تھی اگر وہ چھت سے چھلانگ لگاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کے اس پروگرام ملزم کی تلاش کے لیے جانے والے ارگنائز کرائم یونٹ آہ ہوتل ملازم پر بہمانہ تشدد ارگنائز کرائم یونٹ کی ہوتل میں داخل ہونے کی سی سی ٹی وی پوٹیش منظر عام پر آج ہسپتال میں زیر علاج زخمی اصد کا دیو بیان بھی منظر عام پر آگیا سی آئی اے ڈیفینس نے مجھے بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا سی آئی اے ڈیفینس انشاج رئیس لوگی اور دیگر اہلکاروں نے ہوتل میں چھاپا مارا آج کی کہانی کی تفصیل بتانے سے پہلے ہم آپ کو کچھ معاملات ماضی کے بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ کیوں پچھلے کچھ عرصے سے زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے آرگنائز کرائم یونٹ کچھ عرصہ پہلے آرگنائز کرائم یونٹ کے اہلکار ڈیال گاؤں میں چھاپا مارتے ہیں ڈیال گاؤں میں جب چھاپا مارا جاتا ہے تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ چھاپا بغیر سینئرز کی اجازت کے اور کچھ مفاد ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ پولیس ریٹ کرتی ہے جب یہ تمام معاملہ سامنے آتا ہے تو پتہ پھر یہ چلتا ہے کہ رشوت کا بازار وہاں پہ گرم کیا گیا تھا پھر آرگنائز کرائم یونٹ کے پانچ افراد جن کے خلاف ایف آئی آر تھانا باٹابور میں درج ہوتی ہے پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آرگنائز کرائم کے مختلف سینٹروں کے اہلکار وہاں پہ جاتے ہیں اور منشیات فروشوں سے جو ڈرون کے ذریعے منشیات فروخت کرتے ہیں ان سے لاکھوں روپے کی رقم حاصل کرتے ہیں پھر ان کو نوکری سے برخاص بھی کر دیا جاتا ہے پھر ایک واقعہ اس سے پہلے پیش جو آیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کال سینٹر لاہور میں کام کرتے ہیں وہاں پہ ایک کال سینٹر وعدت کلونی میں ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آرگنائز کرائم کے یونٹ ہی وہاں پہ چھاپا مارتے ہیں اور وہاں سے تیس لاکھ روپے کی رقم رشوت کے طور پہ حاصل کرتے ہیں اس کی بھی انکوئری ہوتی ہے اس میں بھی پولیس اہلکار یعنی کہ آرگنائز کرائم کے اہلکاروں کو سسپنٹ کر دیا جاتا ہے سمجھ سے بالاتار ہے کہ اس طرح کے معاملات جس میں مالی مفات کو زیادہ سامنے رکھا جاتا ہے اس کے اوپر آرگنائز کرائم یونٹ کے اہلکار یا مبینہ طور پہ افسران ہی ملوث کیوں پائے جاتے ہیں آج کا جو موضوع ہے آج کا جو پروگرام ہے اس پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تھانہ لوئر مار کی حدود میں ایک چھوٹا سا ہوتل ہے وہاں پر ایک ملزم جو پولیس کو مطلوب تھا یقینا پولیس کو جو ملزم مطلوب ہیں گرفتار کیا جانا چاہیے وہاں پہ پولیس آرگنائز کرائم یونٹ ڈیفینس کی ٹیم چھاپا مارتی ہے آرگنائز کرائم ڈیفینس کے سینٹر کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ڈی ایس پی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس ٹیم کے ہمراہ وہاں پر جو مطلوب ملزم ہوتا ہے وہ چند گھنٹے پہلے ہی وہاں سے چیک اوٹ کر کے چلا جاتا ہے پولیس جب وہاں پہ پہ پہنچتی ہے تو وہاں پہ ریسیپشن پہ موجود ایک ملازم کو اور ایک ویٹر کو اور ایک سویپر کو بھئی مانا تشدد کا نشانہ بناتی ہے اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ایک جو نوجوان جو ریسیپشن پہ تھا جس کا نام غالباً اصد بتایا جاتا ہے وہ تشدد سے اس قدر خوف زدہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس اور ہوتل مالک اس بات کی پولیس تو ابھی تصدیق نہیں کرتی ہوتل مالک اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ جب لگاتا ہے دوسری منزل سے جس کے گرنے سے اس کی کمر کی ہڈی ریڑ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوپ جاتی ہے لیکن جو وہاں کا محلے وقوع ہے جو وہاں کے حالات ہیں ہوتل کے وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اس قدر تشدد اس پر کیا گیا وہ اتنا خوف میں مرتلا ہو گیا کہ اس نے دیکھا کہ یہاں سے تشدد سے بچنے کے لیے دوسری منزل سے چلانگ ہی لگا دی جائے لیکن تشدد کی تصدیق ہوتی ہے اس کی دو وجوہات ہیں دو اس کے اہم ثبوت ہیں ایک تو وہ نوجوان اسد جو حسبتال میں زیر علاج ہے اس نے اپنے بیان میں بھی یہ کہا وہ بیان بھی ہم آپ کو آگے جا کے پروگرام میں دکھائیں گے دوسری جانب جو ہوتل کا مالک ہے جس کا نام حنیف ہے اس نے بھی برملہ کہا کہ اس کو دھمکیاں دی جاری ہیں اس کو تھرڈ کیا جا رہا ہے اس کو دھمکایا جا رہا ہے ارگنائز کرائم یونٹ کے اہلکاروں کی جانب سے کہ اگر یہ بات تم میڈیا پر لاؤ گے تو تمہیں جھوٹے مقدمات میں ملووث کر کے جیل بھیجوا دیا جائے گا یا شناک پریڈ پر تمہیں اندر کر دیا جائے گا اس پروگرام میں ہم آپ کو وہ حقائق دکھانے کی کوشش کریں گے جو حقیقت پر مبنی ہیں قطع نظر اس سے کہ ارگنائز کرائم یونٹ اچھا کام بھی کرتا ہے لیکن چند لوگ اور چند اہلکار ارگنائز کرائم یونٹ میں ایسے ہیں جو تمام ارگنائز کرائم یونٹ کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں جیسا کہ یہ والا معاملہ ہے اس میں ہم آپ کو پروگرام میں یہ بھی دکھائیں گے کہ قانونی ماہر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سینئر تجزیہ کار اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا ارگنائز کرائم یونٹ کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہونا لازم ہے کہ وہ جہاں بھی ریٹ کریں جہاں بھی چھاپا ماریں اب تو یہاں تک ہونے آ گیا ہے کہ ڈیال گاؤں میں جب پولیس نے چھاپا مارا تو پولیس اہلکاروں کو یرگمال بنا لیا گیا اس گاؤں کے لوگوں کی جانب سے آئی جی پنجاب اور سی سی بیور لہور کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ارگنائز کرائم یونٹ میں ہو کیا رہا ہے اور ارگنائز کرائم یونٹ کر کیا رہا ہے کیوں فنانچل کرائم میں ملوث ہونے کی ان کی اتنی ساری مصد کا اطلاع سامنے آ رہی ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو ساری تفصیل اس کہانی کے بارے میں دکھاتے ہیں موسیقی پولیس میں لیا ہے انہوں نے مجھے مالیا ان کے دار کی وجہ سامنے جمپ کیا موسیقی یہ وہ ہوتل ہے جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے اور ہوتل کے مالک ہنیف صاحب ہے ہمارے ساتھ جنہوں نے یہ ساری تفصیل ہمیں ابھی بتانی ہے اور یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ ملزم پولیس کے بقول ملزم تھا وہ ٹھہرا تھا اور کس طرح سے واقعہ پیش آیا یہ ہنیف صاحب کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہنیف صاحب واقعہ ہوا کیا تھا بہاولپور کا رہنے والا وہ ہمارے پاس آئے ہیں انہوں نے شناتی کارٹ دیا آپ نے ہوتل آئی جو ایپ ہے ہم وہ بھی ہم چیک کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ریجسٹر پہ انٹری کرتے ہیں ٹھیک ہے یارہ بجھ کر پینتہالیس منٹ پہ انٹری ہوئی ہے ریجسٹر پہ یارہ بجھ کے پچاس منٹ پہ آن لائن انٹری ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ پونے بارہ بجھے آئے ہیں تقریباً سب تین بجھے وہ کمرہ چیک آڈ کر رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تقریباً لڑکے نے کہا یہ ہوتا رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ ریجسٹر دہا ہو ریجسٹر دہا ہے حالکہ یہ کمرہ چیک کر آئے ہیں انہیں کمرہ چیک کر آئے ہیں کمرہ خالی ہے جب اس نے کہا ہے کہ یہ چلے گئے ہیں پولس والے نے کہا بولا مارنے شروع کرتے ہیں آپ کے ملعظم کو ٹھیک ہے وہ ملعظم کا کیا نام تھا اسد علی اسد علی اس کو خاصہ انہوں نے مارا ہے بٹ کے ساتھ مارا ہے جو گھن ان کے ساتھ ہوتی ہے اس کا کوئی قصور تھا اس کا کوئی قصور نہیں تھا ہماری جو ہوتل آئی ہے اس کے مطابق آئی ایس پی کے مطابق ہمارے ایس او پی کے مطابق آپ نے وہ سب کچھ کیا ہوا مکمل کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو جب وہ اس کو انہوں نے یہاں پہ مارا ہے مارنے کے بعد انہوں نے کہا چلو نیچے چلو وہ نیچے کے بجائے اوپر دوڑ گیا ہے ٹھیک ہے اوپر چھات پہ چلا گیا ہے وہ میں ابھی جا کے آپ کو نہ وہ دیکھا آچھا بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس کو پھینکا گیا مطلب بعض اطلاعات یہ ہیں کہ یہ بتائیں کہ اگر تشدد کیا گیا ہے تو خوف سے جان بچانے کے لیے یہی بات ہے تشدد ہوئے ہیں تشدد کے بعد اس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ دوڑا ہے اوپر ٹھیک ہے آچھا پولیس یہ موقع اختیار کرتی ہے کہ آپ نے اپنا ہوتل کا جو ہے وہ نام غلط ڈسپلے کیا ہوا ہے اور آپ کی جو ہوتل آئی ہے وہ بھی غلط پہلے یہ ہوتل جو تھا نا ویلکم ہوتل کے نام پہ تھا ٹھیک ہے پھر ہم نے لیا ہم نے اس کو نا ڈیسائنٹ ہوتل پہ رکھا ٹھیک ہے لیکن وہ آئی ڈی جو ہے نا وہ ویلکم ہوتل کے نام سے چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیے گا کہ جن پولیس سیل کاروں نے ریڈ کیا ارگنائز کرائم والے تھے سیئے والے تھے ملکل سیئے والے تھے کون صاحب تھے اس میں ڈی ایس پی وہ ہی جو ان کے ساتھ ملاغم تھے وہ ہی صاحب صاحب کو کھا رہے تھے ایک نے بتایا تھا کہ یہ ڈی ایس پی اپنا رئیس خان ٹھیک ہے آپ نے ڈی ایس پی صاحب کو فون بھی کیا تھا میں نے فون کیا تب ذاتے فون پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ جب میں نے اس کو فون کیا نے کہا سار میں نے حنیب بھو رہا ہوں ویلکم ہوتر بھالا مالک بھول رہا ہوں ہاں 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 بولو میں نے سار کی حقم ہے میرے واسطے میں کتھی آنا ہے ٹھیک ہے پہ اندج میں نے اپنا فیکٹری ریا ہے ٹھیک ہے پیکج مال کے ساتھ ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ وہ جو لڑکا دوڑا ہے اس کو بھی ساتھ لے پیا ٹھیک ہے میں نے کہا سار وہ تو اوپر سے گی رہا ہے اس کی کمر کے ہڈی جوڑ گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے انا مجھے اتنی زیادہ گالیاں دی ہیں تیری ڈی تیری ڈی اس طرح کی انہوں نے گالیاں کرنی شکل رہا ہے اچھا پھر میں نے ایک اپنے دوست کو جس نے مجھے اس کا نمبر دیا تھا میں نے اس کو فون کیا امریکن سار وہ تو اپنا اس طرح مجھے گالیاں دے رہا ہے آپ کہہ رہا ہے اس کے بعد چلے جو میں نے اس طرح جا ستا اس نے مجھے آنے کی بجائے میرا راستہ روکا گالیاں نکال گیا یہ نہ آئی یہاں ٹھیک ہے پھر وہ ہمارے یہاں پہ تین بندے پکڑ کے لے گئے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے وہ شارٹ سرکٹ ہوا تھا وہ کیمرا بھی جا لگئے کچھ تارے بھی جا لگئیں تو ہمارا ایک الیکٹریشن وہ تارے لے کے آیا ہے ان کے سامنے لے کے آیا ہے ٹھیک ہے جو ہمارا جو اپنا الیکٹریشن تھا اس کی جہ میں اکاڑ سو روپے تھے اچھا انہوں نے وہ لے لیا اس کو چھوڑ دیا اکسٹھ سو روپے آ اہاں جی سکسٹی وان ہنڈرڈ دے لکھو اچھا وہ بھی لے لیا وہ لے لیا انہوں نے اور بندے کو چھوڑ دیا باقی دو جو بلا باقی جو دو ابھی تاک ان کے سٹڈی میں ہیں ان کی سٹڈی میں انہوں نے کوئی ایسا برا کام کیا ہوا تھا انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا کوئی بلزم ہے جب وہ وہ تقریباً پندرہ بیس پلس والے تھے ہمارا ہوتر بھی خالی پڑا تھا ٹھیک ہے اچھا عدیب صاحب ایک اور چیز بتائیں کہ میری بات ہوئی ارگنائز کرائم یونٹ نے اس کے بارے میں ایک ریپورٹ بھی بنائی ہے وہ ریپورٹ بھی ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے کہ وہ ریپورٹ کس طرح کی انہوں نے بنائی ہے لیکن ابھی تک جو آرگنائز کرائم کے سینئر آفسران ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس لڑکے کی کمر نہیں ٹوٹی اس کو تو کوئی بازو پہ چھوڑ لگیا یہ بتائیں یہ بات ٹھیک ہے اس کی ہڈی ریڑ کی ہڈی ٹوٹی ہے یہ بات ٹھیک ہے بیلکل حقیقت ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ سے لے لیتا ہوں یہ میں آپ کو پیچر بھی دکھا سکتا ہوں وہ ہمارے پاس ہے ہم وہ سکرین پہ بھی پیچر آپ کی دکھا رہے ہیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو لڑکا یہاں سے موبائنہ طور پر چھت سے گرانے کے یا گرنے کی وجہ سے زخمی ہوا اور اس کی ریڑ کی ہٹی ٹوٹی اس پر تشدد کیا گیا اس کو تشدد پہلے کیا انہوں نے بے پناہ تشدد کیا بے پناہ تشدد کیا انہوں نے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کام کیا ٹھیک ہے اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ میڈیا پہ نہ آئیں سچ بتانا ہے آپ نے حقیقت ہے نا آپ کو ڈرائیا جا رہا ہے آپ کے گھروبے چھاپے مارے جا رہے ہیں آپ کو پولیس کی جانتی سے ڈرائیا جا رہا ہے یہ ہے جی ایک بڑا مختصر سا چھوٹا سا ہوتل ہے جس کو ٹھیکے پہ لے رکھا ہے حنیف صاحب نے آپ کے سامنے انہوں نے سارا کچھ سچ بتایا یہ آپ بھرکی آسپیٹل میں جا کے چیک کہا سکتے ہیں وہ آپ نے تقریباً پانچ ہلاک روپیہ نہ خرچ آیا اس کا پانچ ہلاک روپیہ اس بے گناہ اس معصوم اور اس ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کے لاج مالجب پہ خرچ ہوا ہے یہ میں نہیں کہتا حنیف صاحب کہہ رہے ہیں جن کی جیب سے پیسے لگے ہیں دوسری جانب آرگنائز کرائم یونٹ کے وہی لوگ جنہوں نے تشدد کیا جنہوں نے ان کو حراسہ کیا جن کے ابھی بھی دو لوگ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں پولیس کی حراست میں ہیں وہ ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ میڈیا پر نہ آئیں آئی جی پنجاب اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ ایک سوچنے اور نوٹس لینے کا معاملہ آن پہنچا ہے سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے انکوئری ہو جانی چاہیے یقیناً اگر یہ کسور وار ہیں تو ان کو صدا ضرور ملنی چاہیے اگر یہ کسور وار نہیں ہیں تو جنہوں نے ایک نوجوان کو معصوم نوجوان کو زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا ان کے خلاف بھی دپارٹمنٹل ایکشن ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ایف آئی آر بھی ان کے خلاف درج ہونی چاہیے نیو صاحب آپ کسی ڈراؤ کسی ڈباؤ کی وجہ سے تو یہ تمام چیزیں نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کیا آپ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کیا آپ بتائیں جو حقیقت ہے وہ بتائیں آپ کو وہ حقیقت ہے ایک مرتبہ پھر بتا دیں کہ کن لوگوں نے آپ کے ملازم کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی اور یہ بھی بتائیں کہ کیا اس کا صرف بازو ٹوٹا بازو بلکل نہیں ٹوٹا کیا بتائیں بازو بلکل نہیں ٹوٹا مورے بھی جس کو کہا جاتا ہے وہ اتنا اس میں خلاہ آگیا ہے ٹھیک ہے وہ زندگی بھر کے لیے اب معذور ہو گئے اب اس کی کمر میں راڈ ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو معذوری ہو گئی ہے تقریباً چھے نٹ لگے ہیں اور ایک راڈ لگا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جو لوگ آپ کو ڈر آ رہے ہیں جو لوگ آپ کو تھمکا رہے ہیں پولیس والے ادھر دیکھے بتائیں کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی جان کا بھی خطر ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم نے تو اپنی میرے مزدوری کرنی ہے ہم تو کسی کر کلاب نہیں چاہ سکتے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے انتظامیہ انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ پاورکھول ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم سابق اقتدار سے یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا نہ کوئی حل نکالا جائے بلکو ٹھیک ہے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس روم میں جہاں پہ یہ ملزم ٹھہرا تھا اس ملزم کی تفصیل بھی آپ کو آگے چل کے پروگرام میں بتائیں گے یہ کس چیز کا ملزم تھا اور اس کے خلاف کون پونسی ایف آئی آریں درج تھی بھی یا نہیں تھی یہ بھی آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتاتے ہیں آئیں جی نیف صاحب بتائیں ہمیں کہ کون سا روم تھا وہ اچھا جی یہ وہ بولا روم ہے جی جو اس ملزم نے لیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ملزم تھا وہ اکیلا یہاں پہ ٹھہرا آگے نہیں وہ فیملی کے ساتھ تھا بچے بھی تھے بچے کا مجھے کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے فیملی کے ساتھ اس کے اپنا وہ آئے ہیں ہاں جب وہ یہاں سے چیک آٹ ہوئے ہیں نیچے رکشہ کھڑا تھا وہ اس رکشے میں بیٹھ کے گئے ہیں ٹھیک ہے تو جب وہ پولیس والے آئے ہیں اس رکشہ والے کو بھی ٹریس کیا ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہی ٹھیک ہے اس رکشے والے کو ساتھ لے کے گئے ہیں وہ اپنا سٹیشن پہ ٹھیک ہے سٹیشن سے جا کے پنجھے یہ پتہ چلے کہ وہ بندے جو نہ آریسٹ ہو گئے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے کتنے لوگ تھے دو لوگ تھے مرد دو تھے نی ایک مرد ایک عورت عورت ایک تھی اور ایک مرد تھا تو ان کو جو ہے وہ وہاں پہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آگے کتنا سٹی تھا ان کا ان کا سٹی یہاں پہ ہوا ہے پونے بارہ بجے وہ آئے ہیں ٹھیک ہے پونے بارہ بجے آئے ہیں اور یارہ باج کے پچاس میٹ پہ ہماری انٹری ہے آئی ڈی کارڈ دیا آن لائن انٹری ہے اچھا وہ بزاہر ہوتل آئیڈ کے مطابق ٹھیک ہے اس کی انٹری کی ہے تو پھر وہ ساڑھے تین بجے وہ چیک اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اتنے کم مرضی کے لیے انہوں نے ہوتل لیا چند گھنٹوں کے لیے ہم نے تو اس سے شناتی کر لینا ہے اپنا کرائیہ بتانے اگر وہ گھنٹر ٹھیرت ہے یا چوبیس گھنٹر ٹھیرت ہے وہ اس کی مرضی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے پولیس والے اس کو مارتے ہوئے اسد کو پھر باہر لے کے جائے کہ یہاں پہ تشدد کیا جاتا ہے یہاں پہ تشدد اب ہمیں وہ جگہ دکھائیں جہاں سے اس نے چھلانگ لگائی اب ہم آپ کو وہ والی جگہ دکھاتے ہیں جہاں سے موبہینہ طور پر اس نوجوان کو پھینکا گیا یہاں اس نے چھلانگ لگائی لیکن اس کی ابھی کوئی تصدیق جو ہے کیونکہ اس وقت حنیف صاحب خود بھی موجود نہیں تھے البتہ تشدد کے بارے میں ان کو اطلاع ضرور ملی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا نوجوان بھاگا اور بھاگ کر اس نے اچھا جی کہاں سے اس نے چھلانگ لگائی جی ہنیف صاحب یہ تو بہت زیادہ بلندی پہ آ گیا کہاں سے جی اس نے جم کیا یہاں سے جم پہ گیا اس نے پہلے ادھر کیا اچھا یہاں سے پھر وہ ادھر گیا ہے ٹھیک ہے وہ سامنے دیوار اس نے پلان گئی ہے ٹھیک ہے نیچے والی چھت پہ گیا ہے وہ نیچے ہے نا پھر ٹھیک ہے دو منزل نیچے ہے ٹھیک ہے وہاں سے اس نے جم پہ گیا وہاں پہ گرا وہ ٹھیک ہے وہاں پہ گیا ہے لے جی یہ ہم نے آپ کو جو منظر دکھایا یہ ہوتل کی چھت پہ ہم موجود ہیں اور یہ ہنیف صاحب جن کا ملازم تھا اس نے بھی بتایا دیگر ملازم بھی یہاں پہ موجود تھے پہلے اس نے ساتھ والا یہ غالباً گھر لگتا ہے تو یہاں پہ جم کیا پھر اس کے ساتھ ہی دو منزلہ اوپر جو زمین پہ جو ہے اس نے جب جم کیا تو وہ گرا اور کمر اس کی جو ہے وہ ٹوٹ گئی اب موبینا طور پہ یہ معاملہ پولیس کے تشدد کے دورانی پیش آتا ہے یہاں بعد میں پیش آتا ہے لیکن ان اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے لیکن تشدد کیا گیا اس کی تصدیق ہوتی ہے حنیف صاحب ہم بتاتے ہیں کہ اس کی تصدیق جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اس پہ تشدد ہوا اور آگے جا کے ہم آپ کو اس نوجوان کا بیان بھی دکھائیں جس میں اس نے خود اطراف کیا کہ پولیس نے اس کو تشددگار نشانہ بنایا پہتا سے ہوا آپ نے دیکھا کہ ہوتل مالک جو ہنیف تھا اس نے وہ تمام ہوتل کا کمرہ اور جہاں سے اسد کے ممہینہ طور پر گرنے کا معاملہ سامنے آیا وہ بھی بتایا اور ہوتل مالک ہنیف نے مکمل اپنا موقف بیان کیا جس میں اس بات کی وہ مکمل طور پر تصدیق کرتا ہے کہ جو اسد ہے اس پر تشدد ہوا جو ارگنائز کرائم ڈیفنس کا عملہ وہاں پہ گیا اس نے اسد کو جو ریسپشن پہ تھا اس تک والیہ جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ اس کو بہی مانا تشدد کا نشانہ بنایا گیا پولیس کی جانب سے کیا پولیس اس موقف پر قائم ہے بہت سارے سینئرز ارگنائز کرائم کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے جو پولیس اہلکار ہے انہوں نے چھت سے نہیں پھینکا اسد کو بلکہ اس نے خود چھلان لگائی بلکہ پولیس کی ایک ریپورٹ جو سینئر افسران نے ایک ریپورٹ مرتب کی میڈیا پہ یہ ایشو آنے کے بعد تو اس میں تو لکھا گیا کہ اس کو ایک بازو پہ چھوڑ لگی حالانکہ بازو پہ اس کے چھوڑ نہیں لگی بلکہ ریٹ کی ہٹی اس کی ٹوٹی ہے کیا پولیس کہیں پہ ریٹ کرے خاص کر ایسے کمرشل ہوتل میں جہاں پہ لوگ آ کے ٹھیلتے ہیں اور وہاں پہ ایس او پی کے مطابق تمام چیزیں ہو رہی ہوں تو کیا آرگنائز کرائم یونٹ ہو یا پنجاب پولیس کا کوئی بھی اہلکار ہو یا آفیسر ہو وہاں پہ عملے پہ تشدد کر سکتا ہے قانون میں یہ بات جائز ہے اس کو جاننے کے لیے ہم قانونی ماہر جو ہمارے ساتھ ہیں نصیر کمبو صاحب ان سے وہ تمام تفصیلات جانتے ہیں کہ اگر یہ قانونی کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کہیں بھی چھاپا مارے ملزم یا وانٹڈ کوئی بھی مجرم یا ملزم ہو اس کو گرفتار کرنا ہو تو وہاں پہ اگر ملزم نہیں ملتا تو وہاں پہ رہنے والے یا موجود ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے اگر تو یہ قانون کے مطابق ٹھیک ہے تو پھر تو اس میں میرا خیال ہے آئے روز اور ایسے لوگوں پہ اگر تشدد ہو تو ہر کسی دوسرے دن کسی نہ کسی شخص کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے بازو کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے پھر تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہو سکتی نصیر صاحب معاملہ آپ کو پتا ہے آپ کو میں نے بتایا ہٹل میں کوئی ایسا ہٹل جہاں پہ ملزم آکے ٹھہرتا ہے وہاں پہ پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ ملزم ہے وانٹڈ ہے اس کو گرفتار سو فیصد کیا جانا چاہیے اور اس کی گرفتاری یقینی بنانی چاہیے جو قانون کی خلاف فرضی کرتے ہیں جو قانون کو جو ہے مطلوب ہیں لوگ ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے پولیس کا بنیادی حق ہے لیکن اگر وہاں پہ ہٹل میں کوئی ملازم ملتا ہے اور وہ پولیس اس پہ الزام یہ لگاتی ہے کہ تمہیں پتا ہوگا کہ وہ کہاں گیا ہے تو اس کو تشدد کا نشانہ بنائے جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں کہ پولیس جب کسی جگہ پہ آتی ہے ہٹل ایک پریمیسز ہے جہاں پہ ان کا بزنس ہے معاملات ہیں تو وہاں پہ پولیس کو چاہیے جہاں پہ بھی اگر کسی کو جانا ہے تو پولیس کو سرچ وارنٹ لینے مڑتا ہے سرچ وارنٹ کے بغیر وہ کسی بھی پریمیسز جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکتے اب اگر وہاں پہ وہ آئے ٹھیک ہے ایک ہوتل ہے ان کو جو ہے وہ چھوٹا ہوتل ہے اطلاع حضورتا ہو ان کو فائر سار ہوتروں میں تو مانگتے ہیں دیکھیں کوئی بھی کسی کی پرائیویسی ہے چاہدر چار دیواری ہے کسی کا بیزرس ہے کسی کا گھر ہے قانون سب کے لیے برابر ہے ٹھیک ہے تو سرچ وارنٹ والی جو بات ہے بڑے چھوٹے ہوتل والی بات نہیں ہے سب کے لیے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ان کو اطلاع ملی ہے کہ اگر وہ ان کا شناکتی کارڈ کا ڈیٹا ایڈ کرنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ بندہ جو ہے پولیس کو مطلوب ہے کیونکہ پولیس کے پاس وہ ریکارڈ آٹومیٹیکلی نہ الزام تھا جو ریسیپشن پہ تھا نہ اس پہ کسی قسم کا کوئی الزام تھا تو اس کو پولیس کا مارنا تشدد کرنا اور اس حد تک مارنا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھت سے چلانگ لگا دے تو یہ جو ہے سرسر غلط ہے غیر قانونی ہے اور یہ جرم ہے اور آئین پاکستان جو ہے وہ ہر شہری کو جو ہے وہ پرائیویسی کا یا اس کی جو ہے وہ ڈگنٹی کا اس کی ریسپیکٹ کا جو ہے وہ پورا پورا حق دیتا ہے اور یہ جو ٹارچر ہے ٹارچر کی قانون میں کسی طرح کی قطن کوئی اجازت نہیں ہے وہ ٹارچر چاہے فیزیکل ہو یا میٹل ٹارچر ہو تو اس میں جو ہے وہ بقاعدہ قانون ہے کسٹرڈیل ٹارچر کا کہ اگر پولیس کسٹرڈی میں کسی پر ٹارچر ہوتا ہے تو پولیس کے خلاف آپ ایف آئی اے کو اپلیکیشن دیتے ہیں اس کی انکوائری ہوتی ہے اور اس کی باوت جو ہے علیدہ سے بھی ایف آئی آر درز کروائی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ پولیس ایفیشلز جو ٹارچر کے مرتکب ہوئے ہیں وہ اس کا میڈیکل ہو اس کے بعد جو ہے اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے اور پولیس ایفیشلز کے خلاف جو ہے وہ ون فیفٹی فائی سی کے تحت اور پولیس آرڈر کے تحت بھی کاروائی ہو سکتی ہے اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو آرگنائز کرائیم یونٹ ہوتے ہیں جو جن کو سپیشل پارز ہوتی ہیں جن کو سپیشل ریسورسز ہوتے ہیں یا جن کو ساتھ جو ہے وہ سپیشل جو ہے وہ ایک طاقت ہوتی ہے اور ان کو بنایا تو اس لیے جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں سے جو ہے وہ بتا کھوری رینسم اگواب رائطاوان کے کیسز ہیں پراسٹیٹوشن کے کیسز ہیں گیمبلنگ ہے نارکوٹکس کے معاملات ہیں ان معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے بٹ آنفارچنیٹلی یہ اپنی طاقت کو جو ہے میس یوز کرتے ہیں اس طاقت کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس طاقت کو جو ہے وہ اپنے یعنی مافیات جو ہیں ان کے پیج پہ آکے ان کو فیور کرنے کے لیے کرتے ہیں یا اس طاقت کو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشن جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اور وہ جو بنایا جاتا ہے آرگنائز یونٹ جس کی فیور عوام کو ہونی چاہیے انفارچنلٹی وہ فیور نہیں ملتی بلکل ٹھیک ہے کمبو صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے آپ نے آرگنائز کرائم کا بلکل درست تجزیہ کیا کہ آرگنائز کرائم یونٹ کے جب سے اس کو آرگنائز کرائم کا نام دیا گیا پہلے سی یہ یہ تھا کچھ عرصے سے معاملات اتنے ہائی لیٹ ہوئے کہ ڈیال گاؤں میں وہاں پہ پولیس ریٹ کرتی ہے آرگنائز کرائم والے ریٹ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ریٹ ہی جالی تھا اپنی مرضی سے اہلکار گئے تو اپنی مرضی سے اہلکار جانے کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائز کرائم کو جو ہیڈ کر رہا ہو جو آرگنائز کرائم کا سینئر آفیسر ہو اس کی قریب بڑی کمزور ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر جہاں مرضی کوئی بھی اہلکار جا کے ریٹ کرے اور وہ ثابت ہو جائے اس پہ مقدمہ درج ہو جائے ان کو ڈیسمیس کیا جائے ڈیسمیس کرنے سے تو چلے معاملہ ٹھیک ہو گئے پھر اس کے بعد ایک مال سینڈر کا بھی معاملہ آیا بے شمار ایسے معاملات ہیں جو منظر عام پر آ بھی جاتے ہیں نہیں بھی آتے ہیں فنانچل کرائم کے کیسیز کو زیادہ جو ہے وہ آرگنائز کرائم ڈیل کرتا ہے ہم سپیشلی اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ جو ہوتل میں معاملہ ہوا اب اس ہوتل مالک کو دھمکیاں دی جاری ہیں کہ تم نے اس کو میڈیا پہ ہائیلٹ نہیں کرنا تھریڈ کیا جا رہا ہے اس کے دو ملازم پولیس نے اپنی آرگنائز کرائم یونٹ جو ڈیفینس کا سینٹر ہے انہوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھے ہیں تین لوگوں کو وہ لے کر گئے ایک کو چھ ہزار ایک سو روپے ایک سوٹ سو روپے سکسٹی ون ہنڈرڈ جو ہے صرف وہ پیسے اس کی جیم میں تھے وہ لے کر اس کو چھوڑ دیا اس کی بھی یقیناً تحقیقات ہونے چاہیے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دھمکیاں اس کو لگتی ہیں وہ آن کیمرہ ان کیمرہ بلکہ وہ بتاتا ہے کہ میں نے مجھے یہ تھرڈ ہے آپ مجھے بتائیں کہ نہ تو آرگنائز کرائم کی جو ریپورٹ بنی اس میں کسی کو قصوروار قرار دیا گیا ایک ملزم کو پکڑنا ملزم کو پکڑا جانا چاہیے آپ یہ بتائیں کہ اس شخص کے پاس کیا حل ہے کہ اس کے اوپر کوش کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں شناکس پریڈ میں اندر کر دیں گے شناکس پریڈ کا مطلب ہے کہ تین چار مینے وہ جیل میں چلا گیا آپ مجھے بتائیں شناکس پریڈ میں بند ہو جائے نائن سی کا اس کے اوپر کوئی بھی مقدمہ درجل جائے یا اس کا ہوتل جو اس کا کاروبار ہے وہ چھوٹا سا ہوتل ٹھیکے داری ٹھیکے پہ لے کے وہ اس ہوتل کو چلاتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ قانون کی بات کر رہے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے قانون شکنی تو سب سے پہلے ہی ہوگئی کہ جس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سچ وارٹ ہونا چاہیے اس کی سی سی ٹی وی فوٹنگ موجود ہے کہ اس میں کون کون سے افسران اندر داخل ہو رہے ہیں ہوتل میں اور کون کون سے لوگ نکر رہے ہیں ان کی واضح تصاویر بھی نظر آتی ہیں اب وہ شخص کہاں پہ جائے کس در پہ جا کے وہ انصاف کریے جائے وہ بچہ جو کاموکی کا رہنے والا ہے صد وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دو ڈھائی سال تک تو وہ شاید بیٹ سے اٹھنا سکے تو آپ بتائیں کہ کون سا قانون اس کو تحفظ فرام کرے گا اور جو سینئر لوگ ہیں ارگنایز کرائم کے اور بلاہور پولیس کے ایون کے پنجاب پولیس کے کس کا دروازہ کھٹ کٹ آئے دیکھیں جی دروازہ کھٹ کٹانے کے لیے تو لاؤ بہت ساری ریمیڈیز دیتا ہے بٹ آنفارچونیٹلی وہ ریمیڈیز کے لیے آپ نے عدالت تو پہلے چیز کسی پہلا سٹیج جو ہوتی وہ پولیس ہوتی ہے اس کے سامنے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں وہ تفتیش کرتی ہے اور تفتیش کرنے کے بعد عدالت میں چلا سمیٹ ہوتا ہے اب دیکھیں آپ تو پہلے آپ بتا چکے ہیں کہ ریپورٹ میں سی آئی اے جو ہے وہ ان کے افیسرز جو ہیں وہ ریپورٹ میں کہہ چکے ہیں کہ جی اس نے جو ہے وہ خود چھلانگ لگائی ہے اس پہ تشدد نہیں ہوا تو وہ معاملے کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں ایک تو میں آئی جی پنجاب جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر مینج نہیں ہوں گی تو پولیس لوگوں کی پروٹیکشن کا آدارہ ہے اور اگر اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوگا اور لوگ خوف زیادہ ہوں گے تو میں سمیتا ہوں یہ ریاستی فیلیر تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ہوتل مالک جو ہے اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے ترہ ترہ سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا ہوتل بند کرنے جائے گا میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا میں اس کا انٹرویو جو ہے وہ کر چکا ہوں اس نے خود کا ہے جی اس نے جی جی ٹھیک وہ اپنی اپریہنشن کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کو مختلف طرح کے جو ہے وہ تھریٹس ہیں تو اب اس پاس ریمیڈیز ہیں اگر اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے تو وہ تھریٹ کی باوت جو ہے وہ پولیس کو اپنے مطلقہ تھانے کو اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ان سے تحفظ دلوایا جا سکے اور میرا پولیس والا پیٹی پیٹی بھائی کے خلاف کیسے جائے گا اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اختیار ہے کہ پولیس اگر اس کی بات نہیں سنتی تو وہ جیسٹس آف پیس کے پاس سیکشن جلچو ہیتا ہے اس کو جیسٹس آف پیس کے اختیارات ہوتے ہیں سیکشن بائیس اے اور بائیس بی سی آر پی سی کے تحت تو وہ ان سے ریپورٹ مانگ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو جس پہ ٹارچر کیا ہے جو زخمی ہوا ہے جس پہ تشدد ہوئے تو اس کی میڈیکل ریپورٹس ہوں گی وہ بازابتہ جو ہے وہ پولیس والوں کے خلاف اپلیکیشن دے کے جو ہے وہ ایف آئی آر کروائی جا سکتی ہے اور اس کے بعد محکمانہ کاروائی کے لیے پولیس کے خلاف جائے جا سکتا ہے اور اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ پولیس کے پاس ہی جائیں گے پولیس سے مطلقہ تھانے میں جائیں گے سکتے ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس دوران ان کو ہوتل مالک کو یا وہ جو زخمی لڑکا ہے ان کے خلاف کیس لڑنے کے لیے ادارے کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے تو بہت مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں پروگرام سے جڑی تمام چیزیں ہم نے آپ کو دکھائیں بھی اور بتائیں بھی اور سنوائیں بھی اب سب سے اہم ایک بیان ہے جو آئی سی او میں داخل اس زخمی نوجوان کا جس کا نام اسد ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں جو ہم نے موبائل پہ اس کی ریکارڈنگ کی تکلیف میں بہت زیادہ مبتلا تھا اس لیے وہ زیادہ لمبا بیان نہیں دے سکا لیکن جو اس نے بولا جتنا اس نے بولا وہ بڑا اہم ہے اور پولیس کی جو ریپورٹ بنی ہے جو ایک اعلیٰ حکام کی جانب سے ارگنائز کرائم کے اس پی کی جانب سے جو ریپورٹ بنائی گئی ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ ریپورٹ بلکل جھوٹ پر مبنی ہے یا غلط ریپورٹ بنی ہے جو بیان ہمارے سامنے آیا ہے ہوتل مالک کا اور اس زخمی نوجوان کا سب سے پہلے ہم وہ سنواتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو مزید اس پروگرام میں ایسن زیادہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو اس پہ تفصیلی ایک اپنا تفسرہ پیش کریں گے اور وہ حقائق جو انہوں نے کرائم ریپورٹنگ کے دوران دیکھے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ پولیس اس طرح کے چھاپوں کے دوران کرتی کیا ہے سب سے پہلے ہم اس بچے کا اس نوجوان کا بیان سکھیں ایسن صاحب سٹیٹمنٹ آپ نے اس زخمی نوجوان کا سنا اور اس کیس سے آپ کو تمام چیزوں کا بھی معلوم ہے بتائیں کیا اس پہ کہنا چاہیں گے کہ کیا ارگنائز کرائم یونٹ جو ہے وہ اس طرح کے چھاپے اور اس طرح کے معاملات پچھلے کچھ عرصے سے زیادہ ہونا شروع ہیں اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں ان واقعات کو دیکھ کے خاص طرح یہ واقعہ جو ہے جس میں ہم نے یہ سٹیٹمنٹ بھی سنی اور پچھلے واقعات کو اگر میں ساتھ لوں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو وہ نام بدلنا چاہیے جسی آپ کہتے ہیں ارگنائز کرائم اس کو تو آپ کہنا چاہیے پولیس کا وہ یونٹ جو ڈس ارگنائز ہے کرائم کے حوالے سے اور اپنے عمل کے حوالے سے یہ جو واقعات ہیں اگرچہ کے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اور یہ انہی کا آپ سمجھیں کانٹینوٹی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اختیارات کے غلط استعمال طاقت کے غلط استعمال چادر اور چادر دیواری کے پہمالی کا ایک بدترین واقعہ ہے یہ بتاتا ہے کہ شاید ہم کسی جنگل کے قانون میں رہتے ہیں یا ہم کسی قبائلی دور میں رہتے ہیں جہاں جو طاقت وار ہے یا کوئی ایسا آپ سمجھیں کہ ادارہ گورنمنٹ کا وہ جو مرجی چاہے وہ کر سکتا ہے اور یہاں ایک عام انسان کے ایک عام پاکستانی کے کوئی حقوق نہیں ہے اسے پکڑ لیا جائے اسے مار دیا جائے اسے پھینک دیا جائے اسے لیسنس ٹو کیل ہے انہیں حاصل ہے وہ جس کے ساتھ جو وہ فیل کریں بہتر وہ کر لیں اور ان کو پوچھنے والا نہیں کوئٹس میں یہ کیسز جاتے ہیں اس طرح کے میں نے تو بہت کم کیسز پر کوئی ایکشن ہوتے دیکھتا ہے منہ اس وقت پورا سسٹم اس طرح کے واقعات کے اندر کمپرومایزنگ پوزیشن میں چلا گیا خاص طور پر آپ جس ایریے کی آپ ارگنائز کام کی جس یونٹ کی بات کر رہے ہیں میں اس کے ہیڈ کی بات کرتا ہوں ان کے اندر ماضی کے اندر بہت سارا ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بھی تھے یہ متعدد بار سسپینڈ بھی ہوئے لیکن یہ کتنے طاقتوار ہیں مثلا میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور بندے کا مظہر نام کے ڈی ایس پی تو نہیں انسپیکٹر تھے اور انہیں اسی طرح اور ان کی جو صورتحال یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بھی تھے یہ نکلے یہ بھی انسپیکٹر ان کو ایک ڈی ایس پی سیٹ دی گئی اب سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ زیاری بات ہے جو آپ ٹکل ڈاؤن ہوتی ہیں چیزیں اوپر سے نیچے جو کمانڈنگ پوزیشن میں بندہ ہوتا ہے وہ پھر جیسا آپ لگاتے ہیں ویسے اس کے امپیکٹ ساتھ ہیں اور ہمیشہ سے جو آپ کے ڈیویل پرنٹریز ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی سیٹوں کے اوپر ایسے لوگوں کو لگایا جاتا ہے جو میرا خیال ہے میرے ٹھیک ہوتے ہیں نئی ڈوبے ان کے سرب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو یہ ان پرسینلٹیز میں ہے جس میں مزل صاحب تھے ایک یہ ہے جن کو لگایا گیا اب یہ کس نے لگایا یہ تو آپ انویسٹیگیٹ کر لیں میرا خیال ہے کہ ان کا لگانا بھی ایک انسپیکٹر کی کہ ان کو ڈی ایس پی کی سیٹ پہ لگایا گیا ہے اختیار آپ کے پاس لگانے کا لیکن آپ ریکارڈ چیک کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ یہاں پہ لے آتے ہیں تو یہ اتنا طاقتور ہے جسے ارگنائز کرائیم یونٹ ہمارے ایک ملنے والا کہا کرتے تھے کہ اوپر خدا نیچے سی آئی بنیادی طور پر یہ سی آئی ہے اور اس کی اتنی طاقتور پوزیشن ہے کہ خود مجھے ایک ڈی آئی جین ایک دن کہا کہ اس نے کہا کہ یہ اتنا طاقتور ادارہ ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن کا جو بھی سارا سلسلہ وہ بھی اتنا طاقتور نہیں پوچھا بھی وہ پوچھنے والا نہ کوئی کوٹ ان کو پوچھتی ہے اب اس سلسلے میں جب طاقت کا استعمال آتا تو یہ اس طرح کی انسی ہوتے ہیں جس میں کہا کہ ایک شخص کی ریڈ کی اڈی ٹوڑ گئی اس کو اتنا ترچر کیا گیا اور سبطال میں پڑھا تو دیکھیں اس کے حوالے سے میرے حال انصاف مل سکتا وہ کوٹس میں بھی چلا جائے گا تو اس کو اتنا دھمکائیں گے جہاں آپ کی سٹیٹ اس طرح کی پوزیشن میں چلی جائے کہ وہ ایک پرسیپشن آپ کا دولپ ہو جائے پوری سوسائیٹی میں کہ سٹیٹ ہر کام اپنے ڈنڈے کے ساتھ ٹھیک کرتی ہے تو اس میں پولیس ایک مین آرگن ہے تو جب طاقت کا پولیس استعمال کرے گی تو ایک لاؤ لیسنس آئے گی اگر بات کریں تو پچھلے دو تین ماہ کے اندر ہم نے ایسے مہینہ پولیس مقابلے جس کے اوپر میڈیا نے بڑا لکھا بھی ہے تو وہ باز نہیں آئے مسلسل ہو رہے ہیں میرے خیال ہے دو تین دن پہلے بھی ایک انکاؤنٹر ہوا تو یہ جو انکاؤنٹرز ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی چیز کی انکواری ہوئی ہوئی یہ پچھلے تین چار انکاؤنٹرز میں کوئی 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 اس کے اوپر انکواری کی ہو یا اوپر سے کوئی انکواری اندر بھی جو مجھے اطلاعات ہیں کہ کسی ایک خاص شخصیت کے کہنے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو طاقتور لوگ ان اداروں کو یوز کرتے ہیں اچھا ایسنس اب اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ قانون کے مطابق اگر ایک پولیس ریٹ کرتی ہے ملزم وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور ایسو پی کے مطابق ہر چیز کا اندراج ہوتا ہے ہوتل انتظامیہ اس ملزم کا اندراج بھی کرتی ہے ہوتل آئی ایپ میں بھی سب کچھ ایڈ ہوتا ہے تو ہوتل ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا جانا دیکھیں تارچر تو کسی بھی صورت میں تشدد بنانا وہ غیر قانونی ہے اگر آپ پولیس بائی بک کریں تو میں نے کہ یہاں ایک منسیٹ ہے جو پولیس بائی بک نہیں کرتا اور ایک یہ ہے کہ آپ تارچر کریں تشدد کریں پولیس رولز کی خود خلاف فرز کریں پولیس رولز کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ اس طرح ریڈ کر لوگوں کو تارچر کا نشانہ بنائے یہ خود بر ایک خلاف کیس ہے الٹا تو ان پر مقدمہ درجو ہونا چاہیے دوسرا ایک اور چیز بتا دیجئے انکوئری اکثر ہوتا ہے میڈیا میں جب ایسی چیزیں ریپورٹ ہوتی ہیں تو اس کی ایک انکوئری ہوتی ہے یہ بھی میڈیا میں معاملہ ریپورٹ ہوا اور ایک ریپورٹ بنائی گئی غالبا ایس پی ہیں افتاب احمد پولروان ان کی جانب سے ایک ریپورٹ بنائی گئی جس میں زخمی کو جو لکھا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ اس کے بازو پہ چوٹ لگی حالان کہ اس کی ریڈ کی ہٹی ٹوٹی اس کا آپریشن ہوا اور اس کو انتہائی نگی داشت وارڈ میں رکھا گیا ریپورٹ بھی آفیس میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے بنائی گئی اور وہ فاورد کر دی گئی کہ یہ معاملہ کچھ نہیں ہے ایسا ارگنائز ذکر کیا ویسے تو میرا خیال ایک بڑے کریڈبل آدمی ہے مجھے نہیں پتا میں نے ریپورٹ چکے نہیں لیکن ریپورٹ تک رہتا ہوں کہ ریپورٹ اگر 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 پتا پولیس آرڈر 2002 آس کے اندر آپ کمپلینٹ کا بھی سیسٹم تھا پھر ایک سلوشن بھی مجود ہے لیکن وہی بات ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دوائے لیتے ہیں تو اگر پولیس والے سے ہی آپ انکواری کروارے ہیں میں اگر اچھے افیسر ہیں لیکن آپ اسی ادارے کی طرف باپیس چلے گئے آپ نے اچھے ہونے کا ذکر کیا آپ ڈیس اگری نہیں کرتا یہاں میں آپ پولیس کا موقف جاننا چاہتے تھے دی ای جی ارگنائز کرائم ان سے میری بات ہوئی انہوں نے مجھے وہی ریپورٹ ویڈ سیپ کی جس میں جس کا میں نے آپ کے ساتھ بھی ذکر کیا کہ اس میں کچھ نہیں تھا کہ یہ معاملہ بلکل بے سود ہے بے مقصد ہے کوئی زخمی نہیں ہوا اور وہ اس بات کو ماننے سے بھی انکار یہ پھر اس ایس پی صاحب جو افتاب پولران صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑا روڈلی مجھے کہ آپ اس زخمی کو دیکھیں وہ گھر آگیا تو میں اس کو ہوسپٹل میں جو ہم میں ویڈیو بھی دکھائی وہ ویڈیو میں ہوسپٹل میں ایڈمیت ہے اور یقیناً ہو ستا ہے جب ہمارا پروگرم اونر ہو وہ گھر شفت ہو جائے یا اس کو شفت کر دیا جائے لیکن اب تک آج کے دن تک وہ جو ہوسپٹل میں تھا اور ان سے جا میں نے کہ آپ اس پہ موقف دیں گو پولیس کو بڑا اطراز ہوتا ہے کہ لوگ ہمارا موقف نہیں لیتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ فوکل پرسن ہم نے بنائے ہیں فرکان بلال صاحب حالان کہ جو ای ای ارگنائز کرائم یونٹ کا جو سرکل ہے وہ اس کے ایس پی افتاب احمد پولروان صاحب ہیں اور انہوں نے کہ جی وہ فوکل پرسن وہ ہے وہ اس کے بارے میں بات کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دوسرے ایس پی کو فوکل پرسن بنایا گیا تو یہ آپ کی ناحلی کا ثبوت ہے پولیس کا موقف جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم نے اپنی سکرین پہ بھی آپ دکھایا کہ ڈی ای جی ارگنائز کرائم کو جو ریپورٹ بنائی گئی وہ بھی ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں اور ان کا موقف بھی یہی تھا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا ہم نے آج کے پروگرم میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ارگنائز کرائم یونٹ میں اس طرح کے معاملات پچھلے کئی روز سے کچھ ماں سے ایسے سامنے آرہے ہیں جو سینئر افسران کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں یقینا سی سی پیو لاہور ہوں یا آئی جی پنجاب ہوں اس طرح کے معاملات سامنے آنے سے ان کی آنکھیں بند ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں آرگنائز کرائم یونٹ بہت سارے اہم کام اور بہت سے اہم کیس بھی حل کرتا ہے لیکن اس طرح کے معاملات جب سامنے آتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آرگنائز کرائم یونٹ فرینشل کرائم کو حل کرتے کرتے مالی مفاد کی طرف بھی زیادہ توجہ دے رہا ہے یہ تھا آج کا جرم انجام نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے باند